بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سارے دوستوں کو میرے اس چینل ویلیج لائی وید صفدر میں خوش شام دید دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیر خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور اس کے ساتھ بہت ہی کلرفل بھی ہونے والی ہے کلرفل کیونکہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک نرسری فارم میں جہاں پر مختلف قسم کے پودے اور پھول اگے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو پھول دکھاؤں گا پودے دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کے آنر سے ملواؤں گا جس سے آپ مختلف قسم کے پودوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے کہ وہ کتنے دن میں تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو اگانے کا کیا فائدہ ہے آئیے اس آنر سے بات کرتے ہیں اور اس سے مزید انفارمیشن لیتے ہیں السلام علیکم جناب جناب کیا آل نو خیر خرید اچھا جی سانسارہ پہلے تھا اپنا نان دسو جی محمد ریاض صاحب اچھا اپنے علاقے دا نان دسو جالب جالب ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا ماشاءاللہ اے تو اسی نرسلی کے لئے کام کر رہے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہو تے ایک کتنے عرصے تو کر رہے ہو تقریباً پندرہ تو اٹھارہ سال دے ٹھیک ہو گیا اچھا جی جتنا عرصہ توانے کام کر دے ہو گیا تھوڑے خیال نارے کیسا کام ہے بہت اچھا کام ہے جی مشکل ہے تے اچھا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس عرصے تو دوران توڑا تجربہ کیسا رہا ہے بہت اچھا رہا ہے بہت کوئی شیخ لیا ہے دوچو تے اے جڑا تسی کام شروع کیتا ہے اے کتنی جگہ تو شروع کیتا ہے تے ہون کتنی جگہ تے ہے پانچ مرلے تو شروع کیتا پانچ کلیاں تے پڑ گئے ہیں پانچ کلیاں تے پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ تے اے جیڑی ٹھوٹل تھوڑی نرسری ہے اے اس جگہ تے ہی ہے یا کسی ہور جگہ تے بھی ہے اے اگگے پچھے ہی ہے دوچھے ہی ہے اس سیڑتے ہی ہے اس سیڑتے ہی ہے اللہ دہ اللہ دہ اے تے کنوں مسمی تھروٹر وغیرہ تے سفیدہ لگا رہا ہے تے ٹھوٹل تُسی کتنی نسل دے کتنی قسم دے جیڑے پودے لگاندے ہو تقریباً آر قسم دے ہیں جیڑے پودے لگاندے ہو جی مسلا پھروکان دے سارے ہیں پھول دار سارے ہیں درخت سارے ہیں ہر قسم دنرسری جیڑا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جیڑے چلکے تھوڑی نرسری ویڈ دے ہاں تے اے جیڑی نرسری جیڑے ہیں اے درستو جیڑی نرسری جیڑے ہیں اے جی خورمانی ہے اے بیدام ہے اوکے سیب ہے اوکر ناج پانی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا خورمانی تے بیدام دے درمیان پہچان کس طرح تُسی کر رہے ہو پتھے تے پہچان ہو گیا پتھے بھی پہچان ہو گیا اچھا جی اے نرسری جیڑے تُسی لائی ہے اے کتنے دن دی ہو گئی ہے یہ تقریباً ہو گئی ہے پودے تین چار مینے اچھا جی اس جیڑے تُسی پودا لائی ہے اس دی کتنی قیمت ہے یہ سار پیدا ایک سار پیدا ایک سال تک سید ہو سکتا ہے اچھا جدو اگر پودا تُسی سال تک پھاٹا سیل نہیں ہوندہ اچھا جدو اگر پودا تُسی سال تک پھاٹا سیل نہیں ہوندہ زیادہ موٹا ہو جا رہے ہیں مثلاً پھرد قریب جا رہے ہیں تو ایسی ختم کا سب پتھ لینے پتھ کے بندے پھلا چلے آتی پتھ کے بار لگا اے تُسی اپنے جگہ بھی رکھی ہو جتے پودے ہیں تُسی اپنے بھی لا دن دے ہو یہاں فروٹہ نے ویش لگیا ہے یہاں فروٹہ نے ساری نرسری لگیا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں موٹا ہون لگا ہے اچھا جی اچھا جی ام بے اینار بگام بغیرہ سارے جپانی بغیرہ لگیا ہے اچھا جی اے تُسی نرسری لائی ہوئی اے نرسری کس درخت دی گیا ہے اس فیدہ جی ٹھیک ہو گیا یہ ایک خانے میں تقریباً کتنے تھوڑے درخت لگ گیا ہے یہ بارہ تیرہ سو ہے جی یہ بارہ تیرہ سو یہ ایک درخت دی قیمت کتنی ہے چار روپے چار روپے یہ اس ٹیم چار روپے دا ہے یا اس تو تھوڑے دسائز زیادہ ہو جائے گا پھر چار روپے دے گا چھوڑا دسائز زیادہ ہو جائے گا چار روپے دا ہے ایک مہینہ وی دین تھا اچھا جی اے تواڑے سامنے جی ڈی نرسری لگ گیا ہے اس دے بارے میں سانتہ سو یہ جی کنی نرسری ہے پہلے کھٹی تھی جار کری دی پھر کھٹی تو اگے کنی نرسری لائی دی کنی نرسری فروٹر مٹھا تی اے تقریباً پودا تین سال وجہ تھی جار ہوندا جی تین سال تو بعد اگے موڑے پھٹ کر باغ لائی دا کنی نرسری فروٹر دا مٹھے دا یہ چیز بنایی ہوئے ہوگے لائے اچھا ایک اکر چو کتنے درخت لگ دینے ہیں سو درخت لگ دا کنی نرسری فروٹر شریعے میں سارا نرسری فروٹر زیادہ کنی درخت لگ دیا تو اٹھے کول یہ کنی دیا زیادہ کنی دیا زیادہ اس ایک پودے دی قیمت کتنی ہے این دیر سو دا ایک پودا اگر کسی نے ایک ایک اکڑے کنی لائنا ہوئے اس نو ایک دے کتنے پیس دینے پہن گئے پندرہ سولہ آزار روپے اہوا تا کنی کنی دے پودیاں واقعی زمین سا مراپنا حساب کی تعالی تا کنی دے پودی اچھا سو بوٹا ایک سو تے پنیار پیدا بوٹا پندرہ سو تے پندرہ زیادہ بننے گی اچھا ایک اکر چو جسٹم درخت لگ دینے اے سارے پال جاندین یا درمیان چو کوئی سوک ساڑوی جاندین پال جاندین کوشش کریے تے یا کوئی ہے یا ہو جاوے تریکٹر تو بچے رہا ہوں تے سارے پال جاندین نہیں تو کوئی نہ کوئی خراب ہوئی جاندین دو چار خراب ہوئی جاندین اچھا جی اے جیڑا توڑے پچھے درخت ہے اس دے بارے ہوئی ساندس سو ایک کس چیز دا درخت ہے اے جی اے جیڑا درخت ہے جی پانی فروت ہے جی توڑے سامنے جیڑا درخت چھوٹا نظر آ رہا ہے اور رونٹا جیڑا دیکوریشن آڑا بوٹا ہے دیوار شوار بن دی یہ خوبصورتی بازت ہے اے درخت کتنے دنہ ویچ تیار ہونتا ہے تقریباً تین چار مہینے ویچ تیار ہونتا ہے اے درخت دی کتنی قیمت ہے پنجار رفاہ کی اے درخت دا کوئی جگہ دا حساب ہونتا ہے کتنی جگہ اویچ کتنے درخت لانے چاہیے دے یہ تقریباً فٹ ڈیڑھ فٹ سے درخت لانے دا تاں دیوار بن دی ہے کسی زیادہ تاں بن دی جتنے زیادہ ہونتا ہے اچھا جی سان ایس جیرال پودا ہے سامنے تسی لانا ہے اس پودا دے بارے جس تو ایک کڑا پودا ہے پودا کتنے دنوں میں احتیار ہونتا ہے تھوارڈے کول تے اگر فرلانٹ آباد کتنے دن احتیار ہو جانتا ہے تین مہینے پودا کو تیار ہو جانتا ہے اگر بی تیس سال پودا دے بارے جانتا ہے تین سال بعد اے بندے اس ایریے ویچو اے صرف ایزا مطلب ہے کاروبار دے طورتے لاندین یا ویسے ہی مطلب ہے لاندین شوق دے طورتے لاندین کاربار دے طورتے گھرام بھیج لاندین ایک دو شارت پودا کوئی بندہ اس ایریے کاروبار دے طورتے نہیں لا رہا ہے کھلال کوئی نہیں لا رہا ہے اے ساڑھے ایریے دے زمین اس پودا مندی ہے جی مندی ہے اسے ہم نے صرف پھل نہیں کرے اچھا اے ساڑے 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 درخت ہوگا ان پھل ہے انہیں اے درخت جیرا وڈت ساڑے کل درخت ہو گیا ہے اے کرا کس چیز درخت ہے اے جی لکار کا درخت ہے پھل دار ہے جیسے پھل لگ گیا ہے چھیک ہو گیا اے درخت؟ اے آم پھل جی چونسا اے چونسا آم پھل اے جی ترخت ایرے چونسا درخت ہے نا ملے بڈت دو ٹوڈے فارم چو کس طرح ہو گیا جا تاڑی نرسرے گیا؟ اے آپ نے شوق دی تر ہوتا ہے لیا جی آجی اے نرسرے چھوڑ دی لائیں تے ڈت دی شوق دی تر ہوتا ہے اے درخت کتنے عرصہ احتیار ہو گیا ہے؟ اے پائنس سال چلتے گار ہوں گیا ہے کاروبار عمام کر رہی ہے یا صرف شوقیت اور تلاؤ رہے ہیں شوقیت اور تلاؤ رہے ہیں یہ مطلب ہے دو چار پودے لے ہیں تو آژی نرسری جیسے کنو دی ہو رہی ہے کنو تھی سفیدے دی کنو تھی سفیدے دی انہ دو چیزوں تھی زیادہ کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے چھوٹے پودے لائنے انہوں نے بارے ہی زیرا دسو یہ گلاب ہے جی یہ گلاب دی کیڑی نسل ہے یہ گولڈن ہے گلاب موٹا ہر کلر میں چاہے یہ امام شوکیاں استعمال کر رہی ہیں یہ شوکیاں کوئی لوگ میں سنے آئے ویڈیوز بگرہ ویڈیوز بگرہ ویڈیوز بگرہ فارمنگ بھی کر رہے ہیں مطلب ہے زیادہ وسیع پیمانیتے لائے رہے ہیں یہ لائے رہے ہیں کاروبار دیتا ہوتے لائے رہے ہیں یہ گلاب پھر کتے استعمال ہوندہ ہے یہ آرہ وغیرہ تے مزاران تے آرہان تے استعمال ہوندہ ہے یہ پودا ہے یہ پھول سال چوہ کتنے مہینے لیں گا werd یہ سارا سال studying یہ تو جسے ایک پھول توڑ لیا گرہا اس کے بعد کتے پھول کیا گحاہ ہے یہ دو تین مہینے بعد پھول کیا گے دو تین مہینے بعد پھول کیا گناتے ہیں ایک پودے تے تقریباً کتنے پھول کیا ہوں سوڑ دیٹھ سو پھول کیا جاندی ہیں ایک ایک مٹ درخت کیا طnegoس سیکھ سکھیاcraع شہکار صارع efforts کتنا ط breaking巧جات کierz� اچھا توان کوئی اس چیزا اندازہ ہے بھی اگر ایک اکڑ جو گلاب لیا جاوے اس تو سال بعد کتنی بچت ہو سکتی ہے تس تو بارہ لکھ روپیہ بچا سکتی ہے تس تو بارہ لکھ روپیہ کاروبار دے تو اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے اس ہڈیری ویچ کوئی عوام کر رہی ہے ایک گلاب دے پھول دی فارمنگ اتنے کوئی نہیں کہا تھا تھوڑے بڑے کوئی چاند دیکھ کر رہے چاند دیکھ کر رہے ہیں ٹھیک ہو جا اچھا جی تسے سن اے زردہ سو بجدہ تسی ایک کاروبار شروع کیتا ہے اچھا اس ٹیم تسی اس کاروبار تے کتنا پیسہ لگائی نو اس ٹیم تقریباً دات پندرہ ہزار دی ہزار لگائی کل تسی دس تو پندرہ ہزار روپیہ لگائی ایک کاروبار شروع کیتے ہیں تو ان کتنا عرصہ ہو گیا ہے پندرہ سولہ سال ہو گیا اچھا تے ماشاءاللہ ایس ٹیم تھوڑا جڑے کاروبار رہے ایک کل کاروبار کتنے پیسے آدھا ہو چکے ہیں تقریباً جی پندرہ تو بھی لکھ دا ہو چکے ہیں ٹیم اگر ماشاءاللہ ایس ٹیم تھوڑی اس کاروبار جو سلانہ کتنی عام دنی ہے دس بارہ لکھ دے جاتا ہے تے اس کاروبار واسطے تسی کتنے بندے نال جڑے مزدوری تے رکھی ہوئے ہیں چودہ پندرہ بندے چودہ پندرہ بندے پورے سال واسطے رکھ دے ہو نہیں ٹین چار مہینے واسطے ٹین چار مہینے تو بعد پھر ضرورت نہیں رن دی ماشاءاللہ سجی تھوڑا انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا تے امید ہے اے انٹرویو ساڑے ناظرین واسطے فیدہ مند ہوئے گا تھوڑا بہت شکریہ میربانی اچھا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی ویڈیو دیں جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ انفارمیشن بھی ہو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ کا بہت شکریہ